ہیلو فرنٹس ویڈیو کی ہیڈنگ دیکھیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج جس ٹاپک میں میں ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ہے اسالٹ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں لگ بہت ہر دن ایکسپیرنس کر رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر کی برداشت ختم ہو گئی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ایک دوسرے کے ساتھ افنسیو اپروچ کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں اسالٹ کرتے ہیں حملہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو زلیل کر دی کی کوش کرتے ہیں بیزر کرنے کی کوش کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اسالٹ کرنا جو ہے یا دوسرے کو زلیل کرنا جو ہے یہ بہت ہی معمولی مسئلہ ہے پہ یقین مانئے اسالٹ جو ہے بہت ہی سنزیٹیو ایشو ہے تو آج کے اس وڈیو میں میں آپ کو لیمنز لینگویج میں یہ سمجھانے کی کوش کروں گا کہ اسالٹ بسکلی ہے کیا اس کی پنیشمنٹ کیا ہے وکٹم اگر مرد ہو اس کی سزا علاق ہے وکٹم اگر عورت ہو اس کی سزا بالکل علاق ہے اور اسی ویڈیو کے انڈ پہ میں آپ کو سٹاکنگ کے بارے میں بھی بتاؤں گا تو چلی شروع کرتے ہیں میرا نام ہے سجاد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں خان سپیکس فرنڈز اگر سمپل لینگویج میں بات کریں ایک دم لیمنز لینگویج میں اگر ہم بات کریں تو آئی پی سی سیکشن 351 کے تحت اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کی طرف دیکھے کچھ ایسی حرکتیں کر رہا ہے یا پھر ایسی اپروچ شو کر رہا ہے جس سے دوسرے آدمی کو یہ لگے کہ یہ بندہ جو ہے اس پہ حملہ کر سکتا ہے یا پھر وہ آگے والا بندہ جو ہے اس سے ڈر جائے تو we can say that the assault has been committed that means خالی intention ہی اگر آپ شو کریں گے کہ آپ اس پہ assault کر سکتے ہیں یا پھر اس سے یہی فیل ہو جائے کہ آپ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا وہ آپ سے ڈر جائے آپ کی کسی حرکت سے آپ کی اپروچ سے وہ ڈر جائے تب بھی ہم یہی کہیں گے کہ assault has been committed اس میں مثال دی ہوئی ہے ایک بندہ close fist شو کر رہا ہے اور دوسرے بندے کو دھمکیاں دے رہا ہے اسے ڈرانے کی کوش کر رہا ہے اور آگے والا بندہ ڈر گیا اور اسے یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ اس پہ حملہ کر سکتا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ assault جیسا crime جو ہے it has been committed تھپڑ مارنا مکہ مارنے کی تو بات ہی نہیں ہے اس میں اور مثال دی ہوئی ہے کہ اگر ایک بندہ دوسرے بندے کو مارنے کی طرح دوڑ رہا ہے اور دو بندے جو ہے اسے روک رہے ہیں اور آگے والے بندے کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ اگر یہ دو بندے سے نہیں روکتے تو یہ مجھ پہ حملہ کر دیتا ہے مجھے نقصان پہنچا دیتا تب بھی ہم کہیں گے کہ assault ہو گیا تو پھر سے کہوں گا تھپڑ مارنا مکہ مارنا جو ہے وہ تو دور کی بات ہے assault جو ہے اتنا sensitive اتنا نازک crime ہے اب اگر ہم اس کی punishment کی بات کریں تو IPC section 352 کے تحت اگر assault prove ہو جاتا ہے تو اس کی سزا تین مہینے ہے یا پانچ سو روپیا fine ہے یا پھر دونوں یہ جج کے description پہ ہے تین مہینے سزا دے گا یا پانچ سو روپیا fine لے گا یا دونوں کے دونوں یہ تب کی بات ہے جب victim مرد ہو پر جب عورت کی بات آتی ہے تب جو punishment ہے وہ different ہے اب اگر assault عورت پہ ہوا ہو تو اس کے لیے punishment جو ہے وہ ہے section 354 IPC کے تحت تو اس کے تحت اگر کوئی کسی عورت پہ اس نیت سے حملہ کرے یا اپنی طاقت کا استعمال کرے جس سے اسے پتہ ہو کہ میری اس حرکت سے اس عورت کی modesty اس کی chastity اس کی عفت کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو اس کے لیے کم سے کم ایک سال کی سزا ہے اور زیادہ سے زیادہ پانچ سال کی سزا ہے اور fine بھی ساتھ میں اس میں کوئی option نہیں ہے اس میں ایک سال کی کم سے کم سزا ہے plus fine یا پھر زیادہ سے زیادہ پانچ سال کی سزا ہے plus fine اس میں تینی ماہینی کی سزا تھی اور fine وہی سے define کر کے تھا پانچ سو اس میں fine define کر کے نہیں ہے fine جو ہے وہ judge کی description پہ ہے اور minimum سزا ایک سال ہے اور maximum پانچ سال کی سزا ہے اگر یہ والا assert جو ہے prove ہو جاتا ہے اس میں بتانے والی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ assert کرنے والا مرد ہی ہو تب ہی ایسا fine ہوگا نہیں اگر کوئی عورت کسی دوسری عورت پہ حملہ کرتی ہے اس نیت سے اس کی modesty کو outrage کرنے کے لیے تو سزا سیم ہے اگر اس کا پتی مطلب لوگوں کے سامنے اس پہ ایسا حملہ کرے تب بھی اس کے لیے بھی یہی سزا ہے ایسا نہیں ہے کہ husband کسی عورت کو کے اوپر حملہ کرے اس کی عزت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے تو اس کے لیے سزا کرنے نہیں اگر husband ہوگا تب بھی سیم یہی سزا ہے اسی سے related ایک اور سیکشن ہے section 354B Assault are use of criminal force to women with intent to disrobe مطلب اگر کسی عورت پہ کسی نے حملہ کیا اس نیت سے اس کو ننگا کرنے کی disrobe کا مطلب ہوتا ہے اس کا ننگا کرنا اس کے کپڑے پھارنے کی نیت سے یا پھر اس پہ اس پہ assault ہوا اور عورت کے کپڑے پھڑ گئے اور یہ court میں پروو ہو گیا تو اس کی جو ہے کم سے کم سزا جو ہے تین سال ہے اور زیادہ سے زیادہ سزا اس میں سات سال کی سزا ہے اگر عورت کے کپڑے پھڑ گئے تو منیمم تین سال کی سزا ہے اور میکزمم سات سال کی سزا ہے اور فائن الگ سے اسی سے ملتا جلتا ہے ہمارا آئی پی سی سیکشن 354 ڈی stocking اور stocking کو اس پہ یہاں پہ اس طریقے سے explain کیا گیا ہے کہ اگر کوئی کسی عورت کو یا کسی لڑکی کو بار بار contact کر رہا ہے physically اسے contact کر رہا ہے وہ جا رہی ہے بار بار سے روک رہا ہے اس سے بات کرنی کی کوشش کر رہا ہے یا دوسرے کسی means سے جیسے mobile کے ذریعے facebook کے ذریعے email کے ذریعے whatsapp کے ذریعے اور لڑکی کی اس میں کوئی بھی مرضی نہیں ہے لڑکی بار بار اسے ignore کر رہی ہے اسے بتا رہی ہے کہ میرا کوئی اس بھی تمہارے ساتھ interest نہیں ہے تو اس کی maximum سزا جو ہے وہ تین سال ہے اور fine الگ سے اگر تین سال کی سزا کاٹ کے fine دے کے وہ بندہ دوبارہ آتا ہے اور دوبارہ ایسی حرکت کرتا ہے تب سزا پانچ سال ہے اور ساتھ میں fine بھی that means stocking کیا جو آج آپ لوگ معمولی سمجھتے ہیں کسی لڑکی کو رستے میں رکھا لیا اس کے ساتھ contact کرنے کی کوش کی اور لڑکی نے case کر دیا اور case proof ہو گیا تو آپ کو تین سال کی سزا ہو سکتی ہے ساتھ میں fine بھی ہو سکتا ہے یہاں تک کہ اگر لڑکی نے case نہیں کیا کسی بندے نے یا دیکھا جیسے کسی شاپ کی پر نے دیکھ لیا یا کسی اور نے دیکھا کہ یہ روز روز اس لڑکی کو تنگ کر رہا ہے اس نے case کر دیا تب بھی آپ کو اتنی ہی سزا ملے گی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں نے assault کا سب سے basic والا version بتایا تھا آپ کو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بڑے بڑے جو crimes ہیں rape ہے murder ہے intention hurt ہے ان crimes کی جو base ہے وہ assault ہی بنتی ہے assault کا اگر level بڑا ہوگا اس کے لیے sections اللہ کے سزائیں بھی بڑی ہیں یہ نہیں سوچتا تین مہینے ہے تو fine دے کے وغیرہ وغیرہ ہو جائے کہ نہیں assault کا level اوپر ہوا تو sections اللہ کے تو سزا کا level بھی اوپر ہے فرنسی ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہی تھا کہ چھوٹی چھوٹی آپ کی جو offensive حرکتیں ہیں جنہیں آپ معمولی سمجھتے ہیں یقین مانی یہ معمولی نہیں ہے ایک quote ہے نا with experience comes patience یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے بہت بار دیکھا ہے آج کل کے جو چھوٹے چھوٹے ینگ جنریشن کے لڑکے ہیں چھوٹی چھوٹی بات اوپے ایک دم سے لڑائی کے لیے اتراتے ہیں اپنے elders کے ساتھ خاص کا روڑ پہ حرملا کرنا شروع کر دیتے ہیں offensive language گالی گلوج کرتے ہیں اور جو آگے والا بندہ ہے وہ چپ چاپ تھوڑا بودھن کو سمجھا کے نکل لیتا ہے اور انہیں لگتا ہے یہ تو اسو ڈیولپ کیجئے ان چکروں میں مت فسیے جیسا کہ میں نے انگر والے ویڈیو میں کہا تھا برداشت کیجئے اگر آپ کے اندر موڈیسٹی موریلٹی مطلب ویلیوز آپ کے اندر ڈیولپ نہیں ہیں اخلاق نہیں ہیں آپ کے اندر تو کم سے کم یہ بات میری یاد رکھیے کہ قانون بہت زیادہ سٹرکٹ ہے خاص کا لڑکیوں کو لے کر قانون بہت زیادہ سٹرکٹ ہے باقی اپنا اور اپنے پیلٹس کا دھیان رکھئے تھانکیو